موسیقی دھوند ہو گیا اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم بینظر پھٹو شہید کی آج پندرویں برستی منائی جا رہی ہے اس موقع پر حکومت سن کے جانب سے ستائیس دسمبر دو تاتلات کا اعلان کیا گیا ہے پندرہ برست قبل راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران سابق وزیراعظم محترمہ بینظر پھٹو کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا پھٹو کی حقیقی سیاسی وارث بینظر نا صرف قوم کا دکھ درد سمجھتی تھی بلکہ سیاسی بصیرہ تتبر، دور اندیشی، افام و تفیم اور معاملہ فہمی میں اپنی مثال آپ تھیں اقترار میں آنے سے پہلے ان کی سیاست، معیشیت، سٹیٹیجک تعلقات اور جگرافیہ حالات سے متعلق کہیں گئی باتیں آج لفظ با لفظ درست ثابت ہو رہی ہیں شہید بینظر پھٹو کو قوم سے اس قدر محبت تھی کہ قتل کی دھمکیوں اور زندگی کو لاحق خطرات کا علم ہونے کی باوجود انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا اور پاکستان آگئی لیکن دشمن کو ان کی وطن واپسی اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں رکاوٹ محسوس ہوئی تو اس نے کاریوار کر ڈالا یوں پاکستان دشمنوں نے دو باع وزیراعظم رہنے والی قوم کی اس عظیم لیڈر کو شہید کر کے مملکت خدادات کو تاریخیوں میں تھکیلنے کی ناکام کوشش کی شہید بینظر پھٹو کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہیر حروف سے کندان ہے جبکہ ان کی ملک میں جمہوریت کی آبیاری کے لیے جدو جہد مش لے رہا ہے قوم شہید بینظر کی مضبوط قیادت قومی جذبی اور عوام کی حقوق کے لیے طویل جدو جہد کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی پاکستان پیپلس پارٹی کے علاوہ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیمیں اور عوام آج کے روز اپنے محبوب قائد کی یاد میں قرآن خوانی اور خصوصی تقریبات کا احتمام کرتے ہیں زبردست انداز میں خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے پی 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 کی مرکزی تقریب گری خدا بخش میں منقید کی جاتی ہے جہاں چیئرمن بلاول بھٹو سمیت مرکزی قائلین انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں موسیقی